اسلام علیکم ویوارز کیسے ہیں آپ امید خیریہ سے ہوں گے خوش پارش ہوں گے اور بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور مزے میں ہوں چام کا وقت ہو رہا تھا ٹیوشن پڑھا کر میں فارغ ہوئی تھی تو یہ دیکھیں یہ جناب کہاں چڑے ہوئے ہیں دوسرے والے ان کے پیچھے ہیں اور پہلے والے جو ہیں وہ بلکل کورنر پر کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں اتنا زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہ یہ نیچے نہ گر جائے لیکن یہ دو دن سے اس نے یہ جو حرکت سیکھی ہے سارے پریشان گھڑ کے کہ یہ اب ان کا ہم نے سائیڈ میں جو ہے گھر بنا دیا ہے کہ یہ ایک طرف ہی پڑھے لیں کہ ان یہ اوپر چھڑ کے بیٹھ گئے ہیں شاید یہ مرگا ہے اس لئے اور پھر لائٹ چھڑی گئی تھی لائٹ آنے کا انتظار کر رہی تھی یہاں پہ ساری مشینری وغیرہ میں نے نکھال کے رکھی کہ جیسے ہی لائٹ آئے گی میں اپنا کام سٹارٹ کر دوں گی کیونکہ سولر تو لگاوا ہے لیکن مشینز وغیرہ ہم اس میں یوز نہیں کر سکتے ہیں تو پھر میں جو ہے پہلے تیاریاں کر رہی تھی کہ میں ساری چیزیں ایک ساتھ سیٹ کر کے رکھ دیتی ہوں پھر اس کے بعد سٹارٹ کریں گے ہم اپنی کوکنگ کوکنگ کیا کر رہی ہوں وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں یہاں پہ دیکھیں پیاس کٹ کے رکھی ہوئے ابھی بتاتی ہوں آگے جا کے پیاس کٹ کے رکھی ہوئے تقریباً تین میں نے پیاس کٹ لیے تھے درمیانے سائز کے یہاں پہ دو پیاس کٹے ہیں چھوٹے سائز کے پیاس کٹے ہیں پیاس کٹے ہوں نے کٹا ہے اور ہم سیٹ پیزی کو جوسر میں جوسر میں سے جوسپ کٹے کیا پیاس کر کے بعد پیسے گی منہ Wesley اس của بریئے اسی طرح سے کٹے ہیں میں نے پاستے کو پیاس کٹے ہیں ق favorite کٹے ہیں Solutions Brother затем Rise to Ens from the آپ چاہیں تو ڈیڑ کپ ڈالیں اور اس سے زیادہ ڈالنا چاہیں استعمال کر سکتے ہیں کرنا چاہتے ہیں تو اور زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو میں نے ابھی پیاز بلینڈ کیا تھا وہ میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے اس کا پانی خوشکہ کیسے ہوگا ظاہر ہے چھولا جل رہا ہے نیچے اوپر پوٹ رکھا ہوا ہے اور پیاز فرائے ہو رہا ہے تو پانی بھی جو ہے ایوپریٹ ہو ہی جائے گا تو یہاں پر پیاز فرائے ہوتا رہے گا ساتھ ساتھ میں نے اس میں سارے گرم مسالے ڈال دی ہیں جسے لونگ کالی مرچ اور یہ ساری چیزیں ڈال دی ہیں جو ہوتی ہیں گرم مسالے میں ثابت تقریباً ایک ٹیبل سپون بھر کر میں نے ڈال دیا تھا اس میں اس کو ساتھ ساتھ چلائیں گے اور پکائیں گے اس کو ساتھ ساتھ ہی کک کرنا ہے فرائے کرنا ہے اور پیاز کتنا فرائے کرنا ہے وہ بھی ابھی آپ کو بتاتی ہوں دہی کو میں نے پیٹ لیا ہے دہی میں نے لیا تھا تقریباً دو سو گرام اور اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اچھا کوفتوں میں جو ہے ٹیمارٹر استعمال نہیں ہوتے ہیں صرف دہی استعمال ہوتا ہے ابھی دیکھیں یہ جو ہے پیاز ہے نا اس کو اتنا ہمیں فرائے کرنا ہے کہ اس کا کلر جو ہے نا ہلکا سا بادامی جیسا ہو جائے جب یہ بادامی جیسا ہو جائے گا تو بس اس کو ہم فرائے کرنا بند کر دیں گے جب ماسالے نے دھنیا پاورڈر چلی پاورڈر میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون یہ کورمے کا مصادر ہے ایک ٹیبل سپون یہ لے لیا ہے گرم مسالہ急 1 ceap نما خز وے ذائقہ نے ایک وارڈی پاورڈر میں نے لے لیا تھا ہ ​​اہہ ہلڈی پاورڈر یہ سارے مصدر معی ط culture میں نے شامل دیا ہے پیاز کے اندر کے مصusters مع lábsaur για دہی بھی شامل دیا ہے معالی مص mamm 영상 سنتیاں جیسا ہوتاConf ساتھ میں ورنہ یہ جو مسالے ہیں نا میں نے پیاس کے اندر شامل کیا ہیں ڈریکٹ تو وہ جل سکتے ہیں فوراں فوراں یہ سارے کام آپ کو کرنے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر مسالہ جو ہے وہ بھوننے کے سٹیج پر آ گیا ہے تو میں نے اس کو ڈھک دیا تھا اب آجاتے ہیں کوفتے کی تیاری کی طرف تو اس کے لیے میں نے یہاں پر جو دو چھوٹے پیاس کاٹ کے رکھے تھے وہ اس کو چوب کر لیتے ہیں بلکل باریک چوب کرنا ہے بلکل باریک چوب کرنا ہے ذرا سا بھی دانا ہے اس کا اتنا نظر نہیں آنا چاہیے یہ دیکھئے اس طرح سے چوب کرنا ہے اس میں بھی پانی نظر آ رہا ہوگا اس کا بھی علاج ابھی کریں گے ہم ابھی ہم کر لیتے ہیں جو میں نے کیمہ نکال کے رکھا ہے بیو کا اس کو تھوڑا سا میں پیس لیتی ہوں تھوڑا سا موٹا ہے یہ ویسے اگر پتلا بھی ہو تو تھوڑا سا ہمیں اس کو چوب کر میں چلانا ہی پڑتا ہے تو کیمہ کو چوب کر لیتے ہیں تھوڑا سا صرف ایک منٹ کے لیے بھی آپ سمجھ لیں ایک منٹ بھی زیادہ ہے آدھا منٹ میں اس کو چوب کروں گی زیادہ چوب نہیں کروں گی ورنہ یہ بلکل ہلوے جیسا ہو جائے گا اب یہ دیکھیں یہاں پر کیمہ چوب ہو گیا تھا اس کو نکال لیا ہے پیاز دیکھیں یہ چوب کر کے رکھا تھا اس کو اس طرح سے پریس کریں گے تو سارا پانی اس کا سکوئیز ہو جائے گا پانی اسکوئیز کر کے ہی پیاز استعمال کرنا ہے پانی نہیں ڈالنا وڑنا آپ کے سارے کفتے طور جانے ہیں پیاز سا وہ سارا میں نے یہاں پر شامل کر دیا ہے اس کے ساتھ میں نے کیا شامل کیا تھا میں نے چوب کر لیا تھا دھنیا پودینہ اور ہری میرچے دیکھیں دن سے چار ہری میرچے لے لیتی ایک ٹیبل سپون دھنیا اور ایک ٹیبل سپون میں نے پودینہ لیا تھا یہ سب چیزیں میں نے چوب کر لی تھی ان کو بھی باریک چوب کرنا ہے یہ چوب کر کے شامل کر دیں لیسن ادر کا پیس شامل کر دیا اچھا وہ جو میں مسالہ بھون رہی تھی اس میں بھی میں نے لیسن ادر کا پیس شامل کیا تھا لیکن وہ جو ویڈیو ہے میرے خیال میں سکپ ہو گئی ہے ایک انڈا شامل کیا ہے اس میں میں نے اور نمک شامل کر دیا ہے گرم مسالہ 1.5 ٹی سپون شامل کیا ہے گرم مسالے کے بعد ڈال دیا ہے دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون اے ایک ٹی سپون اس میں لال میچ پاورڈر جائے گا یہ دیکھیں یہ چلا گیا ہے ہلدی ڈالوں گی میں ایک قوارٹر ٹی سپون اس میں بھی اور یہ دیکھیں یہ ہے علاج کوفتے کا یہ میں نے دیا ہیں یہاں پر جو چنے کارٹا ہوتا ہے نا 2 ٹی سپون ڈالا ہے سوری سوری 2 ٹی سپون ڈالا ہے 2 ٹی سپون ڈالا ہے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھا یہاں پر جو ہے میں مکس کر رہی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ بائنڈ نہیں ہوا ہے جو میرا کوفتے کا مسالہ ہے نا وہ بائنڈ نہیں ہوا تھا تو میں نے کہا کہ میں نے ایک ٹی سپون اور اس میں جو ہے چنے کا آٹا شامل کر دیا تھا تو اب دیکھئے گا یہ کتنا اچھا سا بائنڈ ہو جائے گا بلکل اچھا سا بائنڈ ہوگا تو ہی کوفتے جو ہیں وہ نہیں ٹوٹیں گے مرنہ کوفتے بلکل ٹوٹ پوٹ جائیں گے اگر آپ چنے کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ چنے بھونے وے مانگوا لیں اور ان کو پاوڈر فارم میں لے کر کے پیس کر اچھی طرح سے وہ شامل کر سکتے ہیں یہاں پر میرا جو کوفتے کا مسالہ تھا اس میں سے میں نے ایک چنگ اٹھایا ہے اور اس کو تھوڑا سا پریس کرنا ہے دیکھیں جس طریقے سے میں ہاتھوں سے اپنے پریس کر رہی ہوں کوفتے کو تاکہ اس کی ساری ایر نکل جائے اس کے اندر ایر نہیں ہوگی تو بھی یہ نہیں ٹوٹے گا یہ ٹپس ہے نا کوفتہ بنانے کی اگر یہ آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں گے تو آپ کے کوفتے نہیں ٹوٹیں گے کوئی چانس نہیں ہے آپ کے کوفتے ٹوٹ جائیں یہ دیکھیں شاید میں نے آپ کو پیچھے بتایا نہیں میں نے کیمہ کتنا لیا تھا میں نے کیمہ ہاف کیجی لیا تھا اور ہاف کیجی میں ماشاءاللہ سے دس بارہ بارہ کوفتے تو آرام سے بن ہی گئے تھے اب کاؤنٹ کر لیجئے گا آپ سکپ کر کے مجھے تو نہیں یاد ہے میں نے کتنے بنائے تھے یہاں پر دیکھیں کوفتے کا جو مسالہ تھا وہ اچھی طرح سے بن گیا تھا آئل سپریٹ ہونے لگانا تو میں نے اس میں پانی شامل کیا جتنا مجھے گریوی رکھنا تھا اتنا میں نے پانی شامل کر دیا آپ کو کھاڑا رکھنا ہو تو آپ کم پانی شامل کیجئے گا اور پتلا رکھنا ہو تو زیادہ پانی شامل کیجئے میں نے تھوڑا سا نارمل سا رکھا ہے زیادہ بھی نہیں کیا اور کم بھی نہیں کیا اب یہ کوفتے آپ اس گریوی کو اُبال کر بھی ڈال سکتے ہیں اور میری طرح فرائے کر کے بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں میں فرائے کروں گی اور وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں فرائنگ پین میں فرائے کر رہی ہوں میں آئل دیا ہے میں نے اس کے اندر تقریباً پانچ سے چھ ٹیبل سپون کے برابر آئل شامل کیا ہے آئل کو تھوڑا گرم ہونے دیجئے گا یہاں پر جو نئے پکانے والے ہیں نئے جو کوکنگ سیکھ رہے ہیں ان کے لئے ضروری ہے ان ٹپس کو فالو کریں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اب میں نے کیا کیا تھا میں نے سارے کفتے ایک ساتھ ڈال دیا تھے آپ یہ گلتی نہ کیجئے گا اگر آپ نئے پکا رہے ہیں تو اور یہ اس لئے میں نے کہا کہ دیکھیں اب میں تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کیونکہ میں ایکسپیئنسڈ ہو چکی ہوں تو میں ان کو پلٹ لوں گی لیکن اگر آپ نئے پکانے والے ہیں تو آپ کو تھوڑا سی پرابلم ہو جائے گی تو آپ کوشش یہ کیجئے گا کہ آپ چار سے پانچ کفتے ایک ساتھ فرائے کریں ان سے زیادہ فرائے نہ کریں اچھا ان کو چمچ کی مدد سے ہی پلٹنے کی کوشش کیجئے گا ورنہ اور کوئی سائنس لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ چمچ سے ہی اچھے سے پلٹ جاتے ہیں باقی آپ جیسے بہتر سمجھیں آپ اگر پرانے پکانے والے ہیں تو آپ کو زیادہ پتا ہوگا اور آپ خود بھی سمجھدار ہیں کہ یہ کفتے فوراں سے ٹوٹ جاتے ہیں تو میں نے چمچ کی مدد سے دیکھیں ان سب کو پلٹ لیا ہے ایک طرف براؤن کلر آگیا تھا دوسری طرف بھی براؤن کلر دے دیں گے آپ دیکھیں میں ان کو کتنا گھما رہی ہوں فرائنگ پین میں بھی لیکن مجال ہے کہ کوئی کفتا ٹوٹ جائے تو اگر ساری ٹپس پر عمل کریں گے تو ہی کفتے جو ہیں آپ کے بالکل پرفیکٹ بنیں گے اور نہیں ٹوٹیں گے اور یہاں پر دیکھیں جو میری گریوی بھی ہے بلکل ریڈی تھی تقریباً ہافڈن ہے تو میں نے اس میں کوفتے بھی ڈال دیئے کوفتے بھی ہافڈن ہے اور گریوی بھی ہافڈن ہے تو اس میں سارے کوفتے ڈال دیں گے کوفتے ڈالنے کے بعد تقریباً اس کو پکانا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور آلو ڈالنا چاہیں تو آپ آلو جو ہے گریوی بھوننے کے ٹائم پر ہی ڈال دیجئے گا کیونکہ بچے جو ہے کھولا تھا نا تو اس کی کنڈیشن ایسی تھی اور پھر میں نے اس میں ڈال دیا تھا ہاف ٹی سپون کے برابر گرم مسالہ پاوڈر اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوفتے جو ہیں بلکل ریڈی ہیں اب آپ کو میں ابھی نکال کے بھی ابھی دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے اس کا ٹیکسچر آئے کوفتے کیسے ہیں دیکھیں چاول ایک طرف میں پکانے ہیں یہ دیکھئے ایک بھی ماشاءاللہ سے ٹوٹا نہیں اور اندر سے اتنے سوفٹ اور جوسی تھے کہ بہت مزے کے بنے تھے بچوں کو بھی بہت پسند آئے اور سب نے مل کر بہت مزے سے کھائے ہیں چاول بھی میرے ریڈی ہو چکے ہیں اور آج کی میری ویڈیو کا بھی ٹائم ختم ہونے والا ہے ویڈیو یہیں تک میں شوٹ کی تھی زیادہ شوٹ نہیں کی ہے تو دعا میں یاد رکھے گا اور اللہ حافظ